اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین خیریت سے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں اچھا ایسا ہے کہ دبیت تھوڑی سی ایسے تھنڈی گرم چل رہی ہے اور فلو ہو رہا ہے مجھے لیکن کوئی بات نہیں الحمدللہ آپ لوگ خیریت سے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں اور کیسا چل رہا ہے ماشاءاللہ آج بڑا اچھا خوبصورت دن ہے سٹیڈے کا دن ہے آپ دیکھیں یہ سنشائن ہے تو ناظرین اس وقت میں ایک بڑے تاریخی پہاڑ کے اوپر ہوں اور یہ ادھر سے میں کئی دفعہ لائف کر چکا ہوں جب بھی ہم مزید اقصہ آتے ہیں تو میں یہاں ضرور آتا ہوں اور اس جگہ پہ ہم اپنے فرقوں کو بھی لے کے آتے ہیں تو اس وقت ناظرین میں مانٹ آلف کے اوپر ہوں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو قسم کھائی ہے نا کچھ پہاڑوں کی میں سے ایک ہے نا وقت تینی وقت زیتون تو زیتون جو ہے زیتون پہاڑ سے مراد زیتون سے مراد اس پہاڑ کے اوپر جو ہے ہاتھ طرف زیتون کی طرف لگے رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کی قسم کھائی وقت تینی وقت زیتون تو یہ اس اعتبار سے بڑا تاریخی پہاڑ ہے یعنی سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کی اسلامی پوائنٹ اوپیو سے آپ کو اس کے احمیر بتاتا ہوں وہ سامنے میں یہ مزید اقصہ آتا ہے عرض المند شریف المخشر ہے یہ جگہ آپ حضرات میں کئی دفعہ شروع ہوگا قرصرات کے بارے میں قرصرات ہے قرصرات جو ہے وہ دلوار سے زیادہ دیز بال سے زیادہ حال کیا تھا اور یہاں سے شروع ہوگے تو گیٹ نظر آرہے ہیں ابھی زوم کرنے کے طرح سے اس طرف جو ہے ان کو باب الرحمہ کہتے ہیں میں صبح وہاں پہ تھا قرصرات میں اور یہ نیچے جو ہے وادی جہنم ہے تو وہاں پر حضور ہے ہم صبح وہاں پہاڑے ہوں گے اور امت کی شفاعت فرمائیں گے یہ پری تاریخی جگہ ہے اس اعتبار سے آپ حضرات میں اس سے چلے کبھی یہ بات سمی نہ ہو لیکن یہاں سے اور یہ جوئیش کے ہاں بڑا اس کا بڑا خوبارک پہاڑ ہے ان کے نظر یہ ہے کہ جب مسایا آئے گا تجار تو ہمارے نظر کو تجار ہے جب وہ آئے گا تو یہ جنسے بھی دیکھیں کبریں نظر آرہی ہیں یہ جوئیش کی کبریں نیچے ایسے دیکھیں یہ جتنی کبریں نا آپ کو نظر آرہی ہیں یہ جوئیش کی ہے تو ان کے نظر یہ ہے کہ جب وہ آئے گا یہ سارے ہوں گے اور اس کے ساتھ ملکہ وہ وہاں پہ دعفل ہوگا اور ہمارا قربانی کرے گا جو سولیمنٹ ٹیمپل ہے اس کو دوبارہ سے دعفل کرے گا لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دعفل نہیں ہو سکے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے ہوں گے اور اس کو جوت کے مقام پہ قتل کریں گے یکتری انہوں نے مریمت انجال نہیں پاکے گا تو یہ جہودیوں کی نظر اس لئے بڑا مقدس پاہ رہی ہے یہ جو ہے کہ آپ کو کبر نظر آرہی ہے اس کبر کی ہے کہ کبر کی قیمت جو ہے وہ ایک لاس دولار دو لاس دولار پچاس ہزار دولار ہے اور یہ جو اس کبروں میں فتر نظر آرہے ہیں آپ کو ان کبروں کے اوپر فتر ہے نا یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کسی نے فتر مارے ہیں یا فتر پڑھ رہے ہیں یہ یہ ہے کہ ان کے ہاں جتنے لوگ آتے ہیں نا ان کے ہاں جتنے جو وزٹ کر کے جاتا ہے وہ ایک فتر رکھے جاتا ہے جس کبر پہ زیادہ فتر ہیں اس کا مطلب وہاں پہ زیادہ لوگوں نے وزٹ کر آرہے ہیں اور یہ جو سراغ سے نظر آرہے ہیں یہ جیسے چراغ جلانے کے لئے اس کے لئے ٹھیک ہے تو اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جب کو پرسیفائی کر دیا اور پھر جب اس کی اسنشن وہ دوبارہ تو اس بہاڑ سے ہوئی یہاں وہ ایک چرچ ہے اوپر وہاں مزید بھی ہے بھی ہم زہر کی نماز وہاں پڑھیں گے اس کو اسنشن چرچ کہا جاتا ہے اور وہاں پھر میلیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے